ٹک ٹک کی مونٹائزیشن کے لیے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کو گروہ کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے تو بے شک نہ دیکھئے گا لیکن جو مونٹائزیشن کے لیے ریٹی کرنا چاہتا ہے اپنا اکاؤنٹ تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا تین سے چار کام ایسے بتاؤں گا آپ لوگ کو جو کہ آپ لوگ نے کبھی بھی اپنے ٹک ٹک اکاؤنٹ پر نہیں کرنے اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے تو ایک مہینے بعد اسی ویڈیو میں بتانا کہ آپ لوگ کا اکاؤنٹ گروہ ہونے لگا ہے یا نہیں لگا اور جن کا اکاؤنٹ گروہ ہو رہا ہے اگر انہوں نے یہ کام کر لیے تو ان کے اکاؤنٹ کی گروہ ترک جائے گی یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا اگر آپ لوگ نے پاکستانی پتھان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب پہلا کام جو کہ آپ لوگ نے کبھی بھی نہیں کرنا اپنی پروفائل کبھی چینج نہیں کرنی ٹیک ٹوک کا جو الگوریتم سسٹم ہے جو ان کا artificial intelligence سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی پروفائل آپ کی identity ہے آپ لوگ نے آگے جا کے بڑا user بننا ہے اگر آپ لوگ اپنی پروفائل کو چینج کر لیتے ہیں تو آپ کا user کس طرح سے آپ کو identify کرے گا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے نام پہ پتہ نہیں کتنے account بن جاتے ہیں بعد میں لیکن آپ اگر اس mind سے کام کرے گے کہ میں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے grow کرنا ہے تو آپ کو ایک پروفائل رکھنی پڑے گی یہ ٹک ٹوک کی اپنی policy کہتا ہے دوسری اہم چیز یہ کہ آپ لوگ نے اپنا پروفائل name اور username آپ لوگ جب ایک نام شروع میں دے دیتے ہیں تو آپ لوگ کا search engine پر وہی نام آتا ہے بار بار آپ لوگ جب اسے ایک مہینے بعد change کر دیتے ہیں تو search engine سے آپ کا نام ہٹ جاتا ہے لہٰذا اپنا نام اور اپنا username کبھی بھی change نہ کرنا اور نہ ہی یہ غلطی کرنا اگر آپ کریں گے آپ کا account اگر grow ہو رہا ہوگا رکھ جائے گا اگر کسی بڑے user کو اس بات پہ یقین نہیں جن کو لاکوں میں follower آ رہے ہیں تو وہ یہ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں ان کے follower لاکوں سے ہزاروں میں آ جائیں گے تو اس چیز کا آپ لوگ نے لازمی دھیان کرنا ہے تیسری اہم چیز جو کہ آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کو delete نہیں کرنا چاہے آپ لوگ نے کسی سے account لے لیا ہے واپس اور اس کی ویڈیوز پڑی ہے آپ نے اسے delete نہیں کرنی کیونکہ جب آپ ویڈیو کو delete کرتے ہیں تو artificial intelligence system of tiktok یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ unmature user ہے ایک چیز سے ہم اپنی policy کے اندر بار بار انہیں منہ کر رہے ہیں اور یہ چیز وہ دوبارہ کر رہے ہیں tiktok کا artificial intelligence system یہ کہتا ہے کہ آپ جو ویڈیو کو post کرتے ہیں اس کو آپ دوبارہ delete نہ کریں اس سے آپ کے account کی growth رکھ جاتی ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ آپ لوگ account اتنا freeze ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ account بھی چوڑ کے دوسرا account بنانا پڑ جاتا ہے تو ویڈیو کو delete نہ کیجئے گا چوتھی چیز پر آپ لوگ نے سب سے زیادہ دہان دینا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو کو public کر دیا ہے اسے آپ private نہ کیجئے گا کیونکہ artificial intelligence system آپ کی ویڈیوز کو monitor کر رہا ہوتا ہے بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کی وہ ویڈیو بھی viral ہو سکتی ہے جس کو آپ نے private کرنا ہے تو ایسی percent freeze ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جس ویڈیو نے آپ کو follower دینے تھے آپ نے اس کو private کر دیا پھر follower کہاں سے آئیں گے تو ان چیزوں کا آپ لوگ نے دھیان رکھنا ہے آنے والے دنوں میں monetization open ہو رہی ہے پاکستانی پتھان 2.0 آپ لوگ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس چیز کو یاد رکھے گا اور ان چیزوں کو follow کیجئے گا ویڈیو چل گئے تو ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو subscribe کرنا بد بولیے گا اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد